موسیقی معزز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ احادیث سے استفادہ کرنے کے لئے ہمارے چینل لائف اینڈ حدیث کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹمنٹ پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر چھے جس کا ترجمہ یہ ہے مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تم موں اور کونیوں تک ہاتھ دو لیا کرو اور سر کا مسا کر لیا کرو اور ٹکھنوں تک پاؤں دو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے موں اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر تین سو چونتیس ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں مالک نے عبدالرحمن بن قاسم سے حبر دی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مخترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بنی المستلق میں تھے جب ہم مقام بیدہ یا ذات الجائش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا لوگ حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نان لوگوں ہی کے ساتھ ہے پھر ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے حضرت عشاء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت حفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوک میں کچوکے لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا اس پر عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا اے آل عبی وکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا حدیث نمبر تین سو پینتیس ہم سے محمد بن سنان اوفی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا دوسری سنت کہا اور مجھ سے سعید بن نزر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں حبردی حشیم نے انہوں نے کہا ہمیں حبردی سیار نے انہوں نے کہا ہم سے یزید الفقیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں جابر بن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی ایک مہینہ کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے اور میرے لیے گنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا اور مجھے شفایت عطا کی گئی اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوس ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھی جا گیا ہوں حدیث نمبر تین سو سنتیس ہم سے یعیہ بن بکیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لائز بن سعید نے بیان کیا انہوں نے جعفر بن ربیہ سے انہوں نے اب تر رحمان آرج سے انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں کے ولام عمیر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولام تھے ابو جہیم نے حارس بن سما انساری صحابی کے پاس آئے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیرجمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا یعنی خود اسی ابو جہیم نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کیا پھر ان کے سلام کا جواب دیا حدیث نمبر تین سو اٹیس ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حکم بن ہوئی اینہ نے بیان کیا انہوں نے زر بن عبداللہ سے انہوں نے سعید بن عبد الرحمان بن عبزی سے وہ اپنے باپ سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا تو میں اب کیا کروں اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے ہم دونوں جنبی ہو گئے آپ نے تو نماز نہیں پڑی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پہنچوں کا مسا کیا حدیث نمبر 348 ہم سے عبدان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ نے حبر دی کہا ہمیں آف نے ابو رجا سے حبر دی کہا کہ ہم سے کہا عمران بن حسین حضائی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلان تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا اس نے ارض کیا یا رسول اللہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا ہے